السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میل چینل میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیڈ سائیکلنگز کا بڑا ٹرنڈ آگئے ہر دوسرا بندہ اپنی ڈائیٹ میں کوئی نہ کوئی سیڈ ضرور لے رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گی فنل سیڈ یعنی کے سونف کی افادیت پہ کہ اگر آپ اپنی روز مرہ کی روٹین میں سونف کی چائے یا سونف کو ایسٹ استعمال کرتے ہیں تو کیا اس سے آپ کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے کیا سونف کو استعمال واقعی آپ کی آئی سائٹ کو بہتر کرتا ہے کیا اس سے آپ اپنے ڈائجسٹیو مسائل جیسے کہ گیس کابلز کا ہو جانا ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سونف کی چائے کیسے بنانی ہے اور اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا سب سے پہلے میں سونف کی نیوٹریشنل ویلیو کی بات کروں تو سونف کے اندر قدرتی طور پر وائٹیمنز منرلز کے ساتھ ساتھ فائبر بڑی اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے وائٹیمنز میں بات کروں تو یہ وائٹیمن سی وائٹیمن ای اور وائٹیمن کے کا بڑا دیترین سورس ہے منرلز میں اس میں کویلشیم پوٹاشیم ایون اس میں زینک کا بھی کانٹینٹ پایا جاتا ہے اور تھوڑی بہت آئرن کی مقدار بھی نیچرلی سونف کے اندر موجود ہوتی اب بات کر لیتے ہیں کہ سونف کے استعمال سے آپ کو کیا کیا فائدے پہنچ سکتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ جن لوگوں کو بیڈ بریت کا مسئلہ یعنی کہ جب بھی وہ بولتے ہیں مو کھلتے ہیں تو ان کے مو سے ایک بری سی سمیل آتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے سونف بہت ہی بہترین چیز ہے سونف کے اندر نیچرلی کچھ ایرومیٹک اسنشل آئلز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ماؤت کو ایک فریشنس دیتے ہیں جتنی بھی سمیل ہے اس کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ سمیل آپ کے مو سے بیسیکلی بیڈ بیکٹیریا کی وجہ سے آ رہی ہوتی کہ آپ کی باڈی میں آپ کے ماؤت میں بیڈ بیکٹیریا پرڈیوس ہوتا جاتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے جس میں موجود جو ایرومیٹک آئلز ہیں وہ اس بیڈ بیکٹیریا کو کل کر کے آپ کو ایک فریشنس دیں گے اب آپ کی ڈائیسٹیو ہیلتھ کی اگر میں بات کروں تو بہت سارے ڈائیسٹیو مسائل آج کل ہر دوسرے بندے جیسے کہ گیس کا ہو جانا ڈائیریا کا ہو جانا کبز کا ہو جانا بدحضمی یہ ساری چیزیں کومن سی چیزیں ہو گئی ہیں پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ کسی کسی میں یہ چیزیں پائی جاتے تھے لیکن آج کل ہر دوسرا بندہ ان چیزوں کا شکار ہے ہمارے اپنے ہی بیڈ لائف سٹائل کی وجہ سے تو سونف کا استعمال آپ کی ڈائیسٹیو جوسیز اور ڈائیسٹیو انزائم کا جو سیکریشن ہے اس کو بہتر کر کے آور آل آپ کی ڈائیسٹیو ہیلتھ کو اچھا کرتا ہے اور سونف کے اندر نیچرلی ایک انیتھول کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کی باڈی میں انٹی انفلیمیٹری اور انٹی انفیکشنز ایجنٹ کے طور پر کام کر کے آپ کی بہت سارے مسائل کو ٹھیک کرنے میں کار آمند ثابت ہوتا ہے وہ لوگ جو کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض کا شکار ہیں سونف ان کے لیے بہت بہترین چیزیں وہ اس کی چائے کا ضرور استعمال کریں نہ صرف ان کی کانسٹیپیشن ٹھیک ہوگی بلکہ آور آل جو ان کی باول مومنٹ ہے ان کی جو پوری ڈائیسٹیو ہیلتھ ہے بدعزمی کا مسئلہ ہے اس سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ سونف کے اندر یہ نیچرلی کپیسٹی ہے کہ وہ آپ کی ڈائیسٹیو کو بہتر بنا سکتا ہے مزید بینیفٹس کی بات کروں تو آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بھی سونف اچھا ہے کس طرح سے اچھا ہے آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے جو میر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ڈیزیز کی وجہ بنتے ہیں وہ بلڈ پریشر اور کلسٹرول ہوتا ہے آپ سونف جو ہے نیچرلی آپ کے بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کروا سکتا ہے کس طرح سے ہیلپ کروا سکتا ہے جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ سونف کے اندر نیچرلی پوٹاشیوم کا بڑا اچھا کانٹیٹ موجود ہوتا ہے اور پوٹاشیوم ایک ایسا منرل ہے جس نے آپ کی باڈی کے اندر آپ کے بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے میں آپ کی مدد کرنی ہوتی ہے اب اگر آپ سونف کا استعمال کریں گے تو آپ کو ایک ایڈوکیٹ اماؤنٹ میں پوٹاشیوم کا کانٹیٹ ملے گا جو کہ آلٹی میٹلی آپ کے بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے میں اس کو منٹین کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اور آپ میں ہارٹ جو ریسک ہے ان ڈیزیزز کا اس کو کم کرنے میں بھی کارامل ثابت ہوگا اب اگر میں آپ کی ریسپائریٹری ہیلتھ کی بات کروں وہ لوگ جو استعمال کا شکار ہیں جن لوگوں کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہیں وہ لوگ بھی فنل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو فنل سیڈ ہیں ان لوگوں کے لیے بہت بہترین چیز ہیں فنل کے اندر نیچری پولی فائٹر نیوٹرنز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے آورال سائنوسیز کو کلیئر کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کے برنکیولز کو ایک ریلیکسیشن پروائیڈ کر کے جتنے بھی استعمال کی سمٹمز ہیں ان کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو استعمال کے پیشنٹس بھی سانف کا ضرور استعمال کریں جن کو ڈاجیسٹیو مسائل ہیں وہ بھی سانف کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن لوگوں کو بیڈ بریت کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی سانف ایک بہترین آپشن ہے مزید بینفیٹس کی میں بات کروں تو وہ ماں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں لیکٹیٹنگ مدرز ہیں سانف ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں ایک فائدہ مند چیز ہے کس طرح سے فائدہ مند چیز ہے سانف کا اندر نیچرلی کچھ سبسٹانسز پایا جاتے ہیں جو کہ آپ کی لیکٹیشن کو بہتر کرنے میں اور اس کی جو ملک پروڈیسنگ کپیسٹی ہے اس کو بہتر کرنے میں کام کرتے ہیں اب سکین اپینس کی میں بات کروں سکین گرلز کے لیے تو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے وہ اس کو لے کر بہت کنسرن رہتی ہیں تو آپ کی جو سکین کی آورال اپیرنس ہے وہ سانف کے استعمال سے امپروو ہوگی اگر آپ کو انفیلیمیشن کا مسئلہ ہے آپ کے باڈی میں ٹاکسنز ہیں تو یہ آپ کی بلڈ کو پیوریفائی کرنے کے لیے آپ کی باڈی میں کینسل کو ریڈیوز کرانے کے لیے بھی ایک بہترین آپشن ہے مزید اگر میں بات کروں جیسے کہ میں نے آئی سائٹ والا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا تھا تو جی ہاں سانف کا استعمال آپ کی ویژن کے لیے ایک اچھی چیز ہے اس کے اندر وائٹیمن اے ہوتا ہے جو کہ ایک اسنشل نیوٹرنٹ ہے آپ کی آئی سائٹ کے لیے تو جو بھی ہمارے گھر میں بڑے کہتے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بیس پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو سانف کا استعمال آپ کی آئی سائٹ کو بھی امپروو کرواتا ہے آپ کے وزن کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے اس طرح سے سانف جو ہے بیسیکلی آپ کی باڈی میں ایک ڈائیوریٹک کے طور پر کام کر کے آپ کے میٹابولیزم کو بہتر بنا کے آپ کی جو باڈی میں چیزیں ہیں ٹاکسنز ہیں انہیلڈی فیٹ اور ساری چیزوں کو ریموو کرنے میں آپ کی مدد کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سانف کی چائے یا سانف فلا پانی امپسٹمک لیں گے تو اس سے آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا آپ ایک اپنی روٹین سیٹ کر لیں اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو امپٹی سٹامک لیں اور ایفیکٹس آپ خود دیکھیں گے اب سانف کو کس طرح سے اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ سانف کے پاودر کو کوئی بھی سوپ بنایا ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ سانف کو اپنے سیلیڈز پر سپرنکل کر سکتے ہیں اس کی پاودر فارم ویسے تو وہ آپ کو تھوڑا چبانے میں مسئلہ بھی ہوگا کچھ لوگوں کو اس کا یہ وہ ٹیکسٹر سے ہوتا ہے سمیل سی ہوتی وہ اتنی زیادہ پسند نہیں ہوتی مزید میں بات کروں تو فنلٹی ایک بہت ہی بہترین آپشن ہے آپ کے سارے مسائل کے لیے سمپلی آپ نے کپ اپ بوائلنگ باٹر لینا ہے اس میں سپنلٹ سیرز کا ایک سپون ڈال کے اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دینا اس کو سٹرین کر کے آپ نے تھوڑا سو پر لیمان اور ہنی ڈال کے استعمال کر لیتا ہے تو یہ ایک نیچرل وے ہے آپ کے دائجسٹیو مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے اوورال ویٹ لاؤس کے لیے اور آپ کی سکن کے اپیرز کو بہتر بنانے کے لیے اب بات کر لیتے ہیں اس کی کیا سائیڈ افیکٹ ہیں تو فنلٹ سیرز کے ایسیج کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں ایک دن میں آپ اس کا ایک ٹی سپون استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اس کے کوئی ریاکشنز نہیں ہوں گے لیکن جتنی اماؤن آپ کو میرکمنٹ کر رہی ہیں اگر آپ اس سے زیادہ استعمال کریں گے اور کنٹینیوزلی لمبے عرصے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر آپ کو کچھ کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کمپلیکیشنز کی نارمل اتنی ایسیج کوئی سوئر کمپلیکیشنز نہیں ہوگی یا سٹامیک پین کا ایشو ہو سکتا ہے وارمٹنگ یا کوئی اللہ حافظ